مووی کی شروعات ہوتی ہے لیون سے جو ایک فوٹوگرپر ہوتا ہے لیکن اسے اپنا ٹیلنٹ پروفیشنلی شو کرنے کا موقع نہیں ملا ہوتا اور وہ سیٹی میں موجود مختلف لوگوں کے پکچرز کھینچتا رہتا ہے فوٹوگرپر کر کے وہ گھر جاتا ہے تو اس کی ویٹرس گر فرینڈ مایا اسے بتاتی ہے کہ اس نے ان کے میوچول فرینڈ جرگز سے بات کی ہے اور اس فرینڈ نے آرٹ گیلری آنر سوزن سے کانٹیٹ کیا ہے جسے لیون اپنی فوٹوز دکھائے گا تو وہ اسے آرٹ گیلری میں لگوا دے گی اگلے دن لیون جرگز کے ساتھ سوزن کو ملنے جاتا ہے تو سوزن اس کی فوٹوز دیکھ کر اسے کرٹیسائز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی پکچرز کے لیے زیادہ رزق نہیں لے رہا اور جب وہ ایسا کرے گا تب ہی وہ سوزن کے پاس آئے لیون یہ سب سن کر سارڈ ہوتا گھر چلا جاتا ہے مایا اسے تسلیح دیتی ہے اور وہ دونوں سو جاتے ہیں ان کے سوتے ہوئے لیون کی آنکھ کھل دی ہے تو مینڈ نائٹ ہوتی ہے اور وہ فوٹوز لینے کے لیے تب ہی گھر سے نکل جاتا ہے اور سٹی میں گھومتا ہوا فوٹوز لینے لگ جاتا ہے جو کھینچتے ہوئے ہی اسے تین دھکس دکھتے ہیں جس پر لیون کو رسک والی بات یاد آتی ہے اور وہ ان کا پیچھا کرتا ہے وہ ان کے پیچھے ایک abandoned station تک جاتا ہے جہاں وہ ایک لڑکی کو harass کر رہے ہوتی ہیں جس کی لیون پکچرز لے لیتا ہے اور لڑکی کے دیکھنے پر وہ تھکس کو آواز دیتا روکتا ہے اور سائٹ پر سرویلنس کیمرہ دکھاتا ہے ساتھ ہی وہ ان کی مسلسل پکچرز لیتا رہتا ہے وہ تھکس وہاں سے بھاگ جاتی ہیں تو لڑکی لیون کا تھینکیو کرتی اپنی ٹرین کے لیے stairs اترتی چلے جاتی ہے اور لیون اس کے ٹرین میں جانے تک پکچرز لیتا رہتا ہے پھر وہ ٹرین کے وہاں سے جانے پر چلا جاتا ہے جبکہ لڑکی ٹرین میں بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ شخص جس نے اس کے لیے ٹرین کا دروازہ روکا تھا جس کا نام مہاگنی ہے وہ لڑکی کے پاس آتا ہے اور اسے hit کرتا ہے جس سے وہ مر جاتی ہے اگلی صوبہ لیون پکچرز کو انہانس کر کے مایا کے ڈائنر جاتا ہے جہاں وہ بریکفاسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے نیوز پیپر میں لڑکی کے بارے میں نیوز دکتی ہے کہ وہ ایک موڈل تھی اور وہ رات سے مسنگ ہے جس سے پڑھ کر لیون کو لگتا ہے کہ اسے تھکس نے ہی کرنا کیا ہوگا اس لئے وہ اپنی پکچرز لے کر پولیس آفیسر ہیڈلی کے پاس جاتا ہے جو اس کی بات پر یقین نہیں کرتی اور سمجھتی ہے کہ وہ لڑکی کا سٹاکر تھا جس نے اس کی پکچرز لی تھی لیون پولیس ٹیشن سے نکل کر پکچرز سوزن کے پاس لے کر جاتا ہے جو اس سے بہت خوش ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اگر ایسی دو پکچرز لے آئے تو اس کو آرٹ گیلری میں شامل کر لگی لیون یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ جرگز اور مایا کے ساتھ اپنی اپکمنگ سکسس سیلیبریٹ کرتا ہے اور پھر وہ پکچرز لینے کے لیے سٹی میں نکل جاتا ہے ادھر ٹرین میں دو میل اور ایک فیمل سڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مہاگنی ان پر اٹیک کرتا ہے اور تینوں کو باری باری اپنے ٹولز سے ہٹ کرتا مار دیتا ہے اور جب وہ اپنا کام پورا کر کے سٹیشن سے باہر نکلتا ہے تو باہر بیٹھا لیون اس کی پکچرز لینے لگ جاتا ہے اور وہ اسے سسپیشیس سمجھ کر اس کا پیچھا کرتا جاتا ہے جس کا بطا مہاگنی کو چلتا ہے تو وہ اسے روکتا ہے جس پر لیون اس کے ہاتھ پر رنگ دیکھتا ہوا اس سے بہانہ کر دیتا ہے مہاگنی اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور لیون بھی گھر آ جاتا ہے جہاں وہ پکچرز انہانس کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر لڑکی کی پکچر پر پڑتی ہے جس پر ٹرین کا دروازہ روکنے والے کے ہاتھ پر لیون کو وہی رنگ دیکھتی ہے جو مہاگنی کے ہاتھ پر تھی جس پر لیون کو اس پر مزید شک ہوتا ہے وہ اگلے دن مہاگنی کے گھر سے نکلنے پر اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ سلوٹر ہاؤس جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ مہاگنی ایک بچر ہے اور لیون اس کی سارے دن پکچرز لیتا رہتا ہے لیون رات ہونے پر اس کے پیچھے سٹیشن تک بھی جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ مہاگنی میڈنیٹ تک سٹیشن میں بیٹھا رہتا ہے اور جیسے ہی لاسٹ ٹرین آتی ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے جس پر لیون بھی اس کے پیچھے جانے لگتا ہے لیکن ایک آفیسر اسے روک دیتا ہے مہاگنی ٹرین میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں ایک پیسنجر اس کے پاس آتا ہے تو مہاگنی اس پر اٹیک کرتا ہے جس کے جواب میں وہ شخص ریٹیلیٹ کرتا ہے ساتھ یہ مہاگنی کو انٹرنل پین ہو رہی ہوتی ہے اس لیے وہ ہا رہا ہوتا ہے تب ہی کنڈکٹر وہاں آتا ہے اور پیسنجر کو شوٹ کر دیتا ہے کنڈکٹر کے جانے کے بعد مہاگنی پیسنجر کو اٹھا کر باقی ہیومن باڈیز کے ساتھ ٹرین کی ہوکس پر لٹکا دیتا ہے اور تھوڑی دیر بار ٹرین سے نکل کر گھر چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنی باڈی سے کچھ ویٹ اتار کر باٹل میں ڈال دیتا ہے اور کچھ پلز بھی لیتا ہے صبح ہونے پر وہ سلوٹر ہاؤس جاتا ہے تو وہاں لیون بچر کی ڈسکائس میں اس کے پیچھے جاتا ہے کیونکہ اس نے مہاگنی کے بارے میں سرچ کیا تھا تو اسے بتا چلا تھا کہ مہاگنی اپنے سلوٹر ہاؤس سے ہی کچھ سالوں پہلے کلنس کے کیس میں پکڑا گیا تھا اور لیون یہ پڑھ کر ہی مہاگنی کے پیچھے آیا اس کی پکچرز لے رہا ہوتا ہے کہ اسے وہ نظر آ جاتا ہے جس پر لیون اسے بھاگتا ہے مہاگنی اس کے پیچھے نائف اور خک لے کر آتا ہے تو لیون اسے چھپتا رہتا ہے اور جب مہاگنی اس کے قریب آتا ہے تو لیون فوراں وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ ڈائنر جاتا ہے جہاں وہ پہلی دفعہ میٹ کھاتا ہے جس پر جرگز بھی حیران ہو جاتا ہے لیون ڈائنر سے گھر آ کر لڑکی کی کیس کو سالف کرنے سے اپسیسٹ ہوا ساری سرچ کرتا ہے جس کے دوران مہا گھر آتی ہے تو وہ اسے مہاگنی کی پکچرز بچر کے بارے میں نیوز اور لڑکی کی پکچرز دکھائے پوری سٹوری بتاتا ہے کہ ٹرین سلوٹر ہاؤس کے نیچے سے گزرتی ہے اور اس پہ مہاگنی لوگوں کو مارتا ہے اسی لیے پچھلے تین سال سے لوگ مسلسل مسنگ ہو رہی ہیں لیکن ان کی دوبارہ کوئی خبر نہیں آتی مایا لیون کا اپسیشن دیکھ کر اس کی سٹوری کو غلط کہتی ہے اور اسے کیس کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی فٹوگرافی کرنے کا کہتی ہے جس میں پہلے وہ خود ہوتی ہے اور لیون اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے پکچرز لینے لگتا ہے اسے مہاگنی کے بارے میں فلیش پیکس آتی ہیں اس لیے وہ پکچرز نہیں لے پاتا جس پر سیڈ ہوئی مایا اپنے روم میں چلے جاتی ہے اگلے دن مایا ڈائنر میں کام کر رہ گئی ہوتی ہے تو لیون اس سے بات کرنے آتا ہے جس کے دوران لیون کو ڈائنر کے پاس مہاگنی کھڑا دیکھتا ہے جس پر وہ ڈائنر سے نکل تک کیمرہ لیے اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ٹرین میں چلا جاتا ہے ٹرین میں ڈیفرنٹ باکسز میں بیٹے ہوئے لیون مہاگنی پر نظر رکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ لاس ٹاپ پر دو لوگ ٹرین میں آتے ہیں تو مہاگنی انہیں اپنے ٹوز سے مار دیتا ہے اور ان کی آئیس اور ٹیتھ نکال دیتا ہے اور ان کے بال کار دیتا ہے اور ان سب کی لیون فوٹوگراف کھینچ لیتا ہے مہاگنی لیون کو دیکھتا ہے تو لیون اس سے بھاگتا ہے لیکن آخر میں مہاگنی اس سے پکڑ لیتا ہے اور بھی ہوش کر دیتا ہے لیون کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ سلوٹر ہاؤس میں ہوتا ہے جہاں سے فورا نکلتا گھر آتا ہے اور اسے بازرم جانے پر اپنی چیسٹ پر عجیب سیمبل بنے دیکھتا ہے جسے دیکھ کر مہا بہت پریشان ہوتی ہے جس پر لیون اسے سب کچھ بتا دیتا ہے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ پولس کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ مہاگنی اس کا کیمرہ لے چکا ہے مہا اس کی بات پر ریکین کرتی ایمبلنس کو کال کرنے لگتی ہے کہ وہ اسے رکھ دیتا ہے اور سونے چلے جاتا ہے جبکہ مہا اس کی پکچرز کے پاس کھڑی ہوتی ہے جب اس کی نظر ایک پکچر پر پڑتی ہے جس میں مہاگنی ایک ہوتل میں جا رہا ہوتا ہے مہا جرگز کو لے کر اس ہوتل جاتی ہے تاکہ وہ لیون کا کیمرہ دھون سکے اور وہ دونوں مہاگنی کے روم سے نکلنے پر اندر جاتی ہیں اور روم کے الگ کارنرز پر کیمرہ دھوننے لگ جاتی ہیں جس کے دوران مہاگنی گھر واپس آ کر جرگز کو ہٹ کرتا مار دیتا ہے جس کی آواز مہا کو آتی ہے تو وہ لیونگ روم میں آتی ہے جہاں اسے مہاگنی کا بیک دکھتا ہے جس سے وہ اس کی بک نکالتی ہے جس میں تین سال کی کلنگز کا شیڈیول لکھا ہوتا ہے اور وہ اسے چھپا دیتی ہے پھر وہ جرگز کو دوننے جاتی ہے لیکن اس کے ناملنے پر مہا وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ سیدھا پولیس آفیسر ہیڈلی کو جا کر جرگز کے روم سے مسنگ ہونے کی رپورٹ کرتی ہے لیکن ہیڈلی کہتی ہے کہ مہاگنی کے مطابق وہ پورے دن گھر سے باہر تھا ساتھ ہی وہ مہا کی سٹوری کو چھوٹ کہہ کر اسے مہاگنی کی بک واپس کرنے کو کہتی ہے جس پر مہا کہتی ہے کہ وہ بک اس کے پاس نہیں بلکہ جرگز کے پاس تھی اور وہ ہیڈلی کے کوپرنٹ نہ کرنے پر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ ادھر سے ڈائنر جاتی ہے جہاں وہ اپنی گن لیتی ہے اور باہر نکل کر لیون کو کول کرتی ہے جرگز کے قائب ہونے کا بتا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ہیڈلے آتی ہے جو اسے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ جرگز ٹرین پر ہے اور مایا اسے بچانے سٹیشن جاتی ہے جہاں وہ ٹرین پر سوال ہو جاتی ہے دوسری طرف لیون آرٹ گیلری میں اپنی لی پکچرز دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں اسے مہاگنی والے پکچر دکھتی ہے جسے دیکھتے ہوئے اسے اپنا اپسٹیشن پھر سے یاد آتا ہے جس پر وہ سلوٹر ہاؤس جاتا ہے جہاں وہ بچرز کے ٹول لیتا ہے اور اس جگہ ویٹ کرنے لگ جاتا ہے جہاں سے ٹرین گزرتی ہے اور جب ٹرین وہاں سے گزرتی ہے تو اسے ٹرین میں مایا دیکھتی ہے جس پر وہ ٹرین سے لٹک جاتا ہے ادھر مایا کو ہکس پر لٹکے لوگ ملتے ہیں جن میں جرگز بھی ہوتا ہے اور مایا اسے ہکس سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے دیکھ کے وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کہ ماہاگنی اسے ٹول سے مار کر گرا دیتا ہے پھر وہ اس کے قریب آ کر اسے مارنے لگتا ہے کہ لیون وہاں آ جاتا ہے لیون اور ماہاگنی میں لڑائی ہوتی ہے جس کے بیچ میں وہ لوگوں کے باڈی پارٹس بھی یوز کرتے جاتی ہیں اور لیون ماہاگنی کی سٹریندھ کا مقابلہ کرتا اسے ٹرین سے نیچے گراتا مار دیتا ہے اور پھر مایا کے پاس جاتا ہے وہ دونوں بچنے پر خوش ہو رہے ہوتی ہیں کہ ٹرین ایک سنسان سٹیشن پر رکھتی ہے جس پر کنڈکٹر ان کے پاس آتا انہیں میٹ سے دور رہنے کا کہتا چلا جاتا ہے اور وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ کوئی ویرڈ کریچر آ کر لٹکے لوگوں کو کھا رہی ہے جس پر وہ دونوں ٹرین سے اتر جاتی ہیں سٹیشن کے قریب جانے پر انہیں ابھی بھی زندہ مہاگنی ملتا ہے جس پر لیون سے لڑنے لگ جاتا ہے جو لیون کی ٹنگ نکال کر کھا لیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہیومنز کے بانڈ ہونے سے پہلے کریچرز وہاں رہ رہے تھے جن کو میڈ نائٹ میں لوگوں کا کھانا کھلانے کے ڈیوٹی بچر کی تھی تاکہ صبح کریچرز لوگوں کو نہ کھا سکیں کنڈکٹر لیون کے سامنے بھی ہوش کی مایا کے پاس جاتا ہے اور اس کی چیسٹ کاٹ کر اندر سے ہارٹ نکال لیتا ہے اور لیون کو دکھا کر کہتا ہے کہ اب وہ ان کے لیے بچر بنے گا مووی کے لاس سین میں کسی شخص کو ہیرلی سبوے کا شیڈیول دیتی ہے اور وہ شخص مہاگنی جیسے کپڑے اور رنگ تہنے ٹرین میں جاتا ہے جہاں فرس سین کے مطابق یہ شخص سو رہا ہوتا ہے اور بچر کی شکل دیکھنے پر وہ لیون نکلتا ہے یہیں مووی اینڈ ہو جاتی ہے موووی اینڈ ہو جاتا ہے